ہمارے بیت پیٹے ہوئے بھارت سرکار کے قربانی جلچکل منتری بھارتی جنطاف بھارتی کے گریش نیتا جنہوں نے بیت پیٹے ہوئے بھارتی پیٹے ہوئے بھارتی جنہوں نے جیون عرب کر کے لبا سمت تائک کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے ایسے ہمارے قریر تھاکر مجیدر سکھ شکاوی جی ان کا وشیش آلہار ہے اپنا چکاوہ ویان چھوڑ کر کے وہ جائسن میر جوزوں سے یہاں تعداد ہے جو بہت سمیں سے میری پہجز ہے دوستوں کے دوستوں میں نے رات پر بھون کیا ہمارے پردیش ادکش ربندر رینا جی جن کا ارجہ پور بھائشن ابھی آپ نے سنا پورو پکھے منتری جوکٹر نیرمال سکھ دی راشتریہ منتری جوکٹر جلیتر سکھ دی منچ پر آسین پورو منتریگان پورو بھائیگان اس اس نوسی گینسی کے سبھے زلوں کے زلہ اندھر پردیش پہدہ کینگیں کرٹھ اور یہ وشال جن سماؤں اپنا چاہو کہ ی دور دور تک جو آپ کو تری bandhoon شکتی بکھائی دے نہیں ہے یوہا شکتی بکھائی دے نہیں ہے یہ کل سے یہاں پر آنا ہوئے تھے عرم اور آپ کو تین بجے تک کسٹوارڈ اور ڈوڈا کے پانڈوں سے آخری اسے یہاں پہ پہنچتی رہی اور انہوں نے نہ کہ وہ یہاں آخر کے ہمارا عدرمان منایا بلکہ رات بھل بین بھائیے کے ساتھ جشن منایا جنگراتہ منایا اور یہ ایک پرمان ہے یہ پردیخ ہے موڈی جی کے پردیخ شدہ کا موڈی جی کے پردیخ سنے کا بھارتی جنتہ پردی کے پردیخ شعار کا اور دس سال میں اس شیطر میں ہوئے کام کی فکری تھی اب کی بار چارسو پاک چارسو پاک چوٹیزو تک جی کٹھوگا کٹھوگا کی اس پاوندھتی کو شورویر شہیدوں کی بلیدان بھومی کو پردیخ پریمنا جوگڑا ساما پرساد مطرحی اٹھا کر بلدیف سنگی کی کرم بھومی کو مطرو میں ایک بار پھر پوری بنمرتہ کے ساتھ اپنا سر جھکا کر کے کوٹی کوٹی نمن کر کے پڑھان کر کے آپ کا آشیرواز لے لے آپ کے سامنے پرسد آج سے دس سال پہلے ٹھیک یہی جگہ یہی سال یہی مقام آپ نے میرا آپ نے مجھے آشیرواز دے کر کے یہاں سے مرواسط کر کے بھیجا تھا بھارت کے سروچ لوگ کنطر کے مندل لوگ سامنا ورنہ میری توفیق نہ تھی کہ میں لخنپور بھی پار کر پاتا اور اتنی بھی نہ کہ میں دریائے راوی پار کرتا لیکن آپ نے مجھے ایک ذمہ واری دے کر کے وہاں پہنچایا اور یقین جانئے پیشوے دس سالوں میں کوئی ایسا دن نہ گزرا کوئی ایسی راک نہ گزری کوئی ایسی صبح نہ گزری کوئی ایسی شام نہ گزری جب شریر کا ایک روم روم آسپا کا کڑ کڑ اس چھتر کو اس لوگوں کے لیے سمتھت رہا اور اسی سمرپن بھالدہ سے ایک بار میں پھر آپ کے آشیرواز کے لیے آپ کے سامنے بستے تھو دوستو پچھلے دس سالوں میں جتنا وکاس ادھنپور کڑھوہ ڈوڈا کے لوگ سامن شیطر میں ہوا ہے اس کا ادھارن آج دیش بھر میں دیا جاتا ہے بلکہ دوسرے مطلعیوں میں آپ پوچھ سکتے ہیں شکاوت صاحب سے پوچھ سکتے ہیں گھڑگری صاحب سے ہمارے صاحب صاحب بھائی یہ شکایت لے کے جاتے ہیں کہ ادھنپور کو تین میڈیکل کالیج کیوں ملے ہمیں کیوں نہیں ملا یعنی آج اس طرح کا بکاس دعا کہ یہ رشک کا کندر بن گیا اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو مجید سمجھتے تھے پرسکارے ہوئے سمجھتے تھے نکارے ہوئے سمجھتے تھے آج ہم سے لوگ ارشا کرتے ہیں کہ کتا تیز پر پر سے بکاس ہو درجنوں کی تعلان میں یہاں پر راشتری یہ یوجنائے آئیں درجنوں کی تعلان میں یہاں راشتری پر یوجنائے آئیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں کے اس شتر کے اس لوگوں کے عادر مان سممان اور سبیمان کو سرکشت کرنے کا کارے بھی ایک نی دس سالوں آج زمانہ کے اول بھاشر دینے کا نہیں اس سے پہلے کہ میں اپنا فکر اپنا واقعی ختم کروں چھوٹا سا بچہ یہ اپنے جیب سے نکال کر کے پرک کر لیتا ہے کتنا سچ ہے کتنا چھوٹ ہے ستر فیسنی سے زیادہ عبادی اس ملک میں چالیس سال سے کم ہوئے یہ زمانہ ہے ترک کا یہ زمانہ ہے تکھے کا یہ زمانہ ہے تلنا کا جو میں کہہ رہا ہوں وہ پرمانت دھنگ سے کہہ رہا ہوں کچھ ہی دوری پر یہاں لہنپور میں پرویش دوار ہے اس ریاست کا اس کیندر شاہد پردیش کا اور اس کانسیٹونسی کا آپ دیکھیں گے آتے جاتے لوگ وہاں کھڑے ہو کر درشن کرتے ہیں جو گر راجعے کے سستاپک مہاراجہ گلاب سنگھ کی بھمی مورتی ثابت کرنے کا کہہ رہے تہیری دستا میں پوچھنا چاہتا ہوں دگری سرکاریں آئے اتنی گئیں اتنے جن پرتی اتنی آئے اتنے گئے کہاں تھے وہ لوگ ہم نے آپ کو فشکتوں سمجھتا ہوں پرمانت میں یہ کام ہمارے استعمال کرتا مہاراجہ گلاب سنگھ جن کی شورت ورطہ اور شوریہ سے پربھامیت ہو کر مہاراجہ رنجیر سنگھ نے ان کو یہ اصل دی تھی ان کے نام کا کوئی بھی ایک سمارک نہ بنا پائے کیوں نہ بنا پائے وہ اس لیے نہ بنا پائے کہ کیدر کشمیر کیدری بھکبرانوں اور آقاؤں کی غلامی سے مجھور تھے انہیں منطری پہ چاہیے تھے انہیں گھاڑی گھوڑا اور بنگلا چاہیے تھے انہیں معلوم تھا اگر وہ یہاں کے لوگوں کی مانگ رکھیں گے تو مانگ تو پوری ہو جائے گی مہاراجہ گلاب سنگ کی شاید مورتی بھی ساپت ہو جائے گی کہ جب ستہ سے ہٹ گئے مدری پہ چھوڑ گئے تو جب آج ہمارے بچے ہم سے تک سے بات کرتے ہیں کتنا ہی نہیں ہزاروں ادھارن ہے دو گناہ سے ٹھیکیڈ ہوا کرتا تھا شکاوز صاحب مانگ راجہ جی دے گئے تھے جو کہ اس علاقے میں ہمارے بچے فوج کے لیے بڑے معقول اور نکول پالے جاتے تھے اور اس لئے یہاں کے نوجوانوں کو کچھ ریائت دی جاتی تھی تاکہ ان کو پرات مل سکے پہنچ میں بھاتی تھی اس لوگرا سٹیمیٹیٹ کس نے کیا کام سے سرکان نہیں اور یہاں کے پردیمی انہی سرکانوں میں مطری تھے پوچھا کسی آپ بھولے بھالے لوگ ان کو بھوڑ دیتے رہے اور گھبرا جاتے سرکا جاتے کوئی اواز بات کرتا اس کے پیسے چل پڑتے کہتے ساتھ یہی ایک بہت بڑا شیر آگیا تھوڑا دھین کریے تھوڑے شود کریے نہیں تو بچوں کو کام لگ وہ ہم ہم جنہیں سیدھے ہو گئے یعنی جن کے ہاتھوں شوشی تو ہوتے ہیں انہی کے ہاتھ بات پہ چی آگے بڑھئے چار فی صدی آرکشن لیا گیا تھا لو سی پر نوجوانوں کو سرکانی نوپنیوں میں چار پرسنٹ ریزرویشن پچھ شکشہ سلسانوں میڈیکل کارج میں انجینیری کارج میں لو سی جو پارکستان آکھومیٹ یمو کشمیر کے ساتھ لگتا کیونکہ اس وقت یو پی اے کی سرکار تھی ان کے کچھ منتری وہاں سے مل ایم کر آتے تھے یہاں کیوں نہیں لیا انٹرنیشنل بارڈر ہے مارے پاس لگوہ چار سو کلو آپ نے ایک بچے اور دوسرے ادھر کے بچے بیجبار کیا کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ پنڈت پریم ناب جوگرہ کی دھتی ہے یہاں پر ووڑ تو جنسک اور بی جے پی کو جاتا ہے کتنا کمزور تھا ہاتھ کا زمین اور کسی نے یہاں سے آواز نہیں ہوئے اور یہی لوگ یہی پرطین تھی اس سمیں ملتری پرشدہ پہ بچے ہوئے یہ تینوں کام موڈی جی کے آنے کے بعد دس سال میں ہوئے آج انٹرنیشنل بارڈر پر لگے ہوئے سامبا اور پٹھوہ کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے بچوں کے بھی اسی ترس پر چار بی صدی آرکشن اکلوب تھے جیسے کے اللہ سی اور اگر آپ وقاس کی بات کریں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جیسے میں نے ایک بار یہ انرول بھی کیا تھا اسے لوگوں کو جن کو وقاس دکھائی نہیں دیتا کہ ہم آپ کو گاڑی کر کے دے گے آپ کو ایک کنڈکٹر ٹور پڑھ لے جائیں آپ لخن پور سے شروع ہو دیا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہر دو کلومیٹر کے بعد آپ کو وقاس کا ایک سوار نکھائی دے مہاراج غلاب سے دو کلومیٹر آگے کینیا گنیال کا پور کیوں نہیں مرائی گیا پیس سال سے اس کی یہاں سے پنجاب ہو کر کیام جاتے تھی کسی نے پوچھا کیسے گھولے لوگ ہیں آپ ایسے ایسے پردین ہی آپ نے چھوڑے جن کے صرف پوسٹر آتے سے آپ وڑ دے دیتے یا اچھی عواز میں کسی نے گالی گراؤز کر گیا اس لیے نہیں بنایا گیا کہ کانگریس کی سرکاروں کو لگا کہ ڈیڑھ سو کروڑ کا پل صرف ڈیڑھ پنچائز بنانے کا فائدہ کیا ہے وڑ ملے کے نام لیکن موڈی جی نے ہمیں سکھایا جہاں جس چیز کی کمی ہے اس کی پورتی کنمی ہے جہاں جس چیز کی کتائی رہ گئی ہے اس کی پورتی کنمی ہے جہاں کسی سرکاروں نے توجہ نہیں دی وہ دینی ہے وڑ کی رائی نیتی سے اوپر اڑھ کر کے پھر لوگوں کے موی پر چھوڑ دیا جائے گا وڑ کس کو دے رہا وڑ مانگ نہیں اسی لیے جب گھل دھر میں کوئی یولا کا گیس سلنڈر بھیجا گیا ہمارے سارے بھائی کیودری آئے ہوئے دور دور سے محلے کے محلے کچھے مکانوں کے پکے مکانوں میں تبدیل ہو گئے وہ محلے جہاں سے جنسل کو نہیں ملتا تھا اور اسی بھاو کا پالن کرتے ہوئے ڈیڑھ سو کروڑ روپے میں محض ڈیڑھ بنجائتوں کیری یا گھنیال کا پول نرمان دے جا کر دیکھ بچے لوگ وہاں پہ ویڈیو چیچ سر کیا سر ملتا لوگ کو دکھائی نہیں دیتا اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے جو ویرو دی ہیں چاہے کوئی من چلے دوسرے وہ کہتے کچھ نہیں ہوا لیکن ہماری صوبیل بھی سمال کرتے دو کلومیٹر آگئے جائیے میڈیکل کالج وہاں ایسی کانسی کی جس میں دس سال میں مہدی جی نے ایک نہیں دو نہیں تین میڈیکل کالج دیئے ادھوں پر کٹھوا ڈھوڈا میں نے اس دن چاری دن پہلے ڈھوڈا میں کھڑے ہو کر کہ یہ میڈیکل کالج میں آپ کے بچے بچی انبیش نہیں لے لے اور ہم مصور اور دو کلومیٹر آگے چلیے پاسپورٹ کا دفتر کٹھوا 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 دو کلومیٹر آگے چلیے پہلا سیڈ پراؤس سن پلانٹ اتر بھارت اور دو کلومیٹر آگے چلیے اتر بھارت کی پہلی دس سیل بائیو ٹیک پار اس طرف جائیے اتر بھارت کا پہلا کیبل فری اٹل سی آئی وہاں فلم شوٹن ہو رہی یہی آپ کی بغل سے ایکس پرس کاری دار ماندرہ ہے دیش کا سب سے لمبا کاری دار کڑھرا سے جیسے شکاو صاحب نے کہا کہ میں تنگ کر دیا یا کہ میں نے سب کو تنگ کیا اس کی تو آئی میں کہیں اور سے جا رہی تھی باقی سارے شہر کٹ گئے جلندر کٹ گیا لدھیانہ کٹ گیا آپ نے کبھی پوچھا کوئی جکیندر سنگ کٹوہ گیو نہیں کٹا بڑے بڑے شہر کٹ پھر دوسری آپ دائی انہوں کہا کہا پہلا کاری جار کی مانگی گڑھ دی صاحب نے کہا پہلے وہ منائیں گے تو آپ کا روک جائے گا اکالی ظلوں کے آگے جانا پڑا ان کی منتے کی کہ صاحب ایک چاپ رکھنا ہے پنجاب میں بڑا شہر آپ رکھ نہ کبول کرتے لیکن آپ بھارا بن تب جاتی یہ کہنا آسان ہے آپ یہ کہتے ہیں وہ ایس کاری ڈا استعمال لا کریں اتنی پیشن نہیں اسی کاری ڈا سے چار کلومیٹر میں کٹھوگا سے دلی پہنچ جائے اور پھر کہنا آگے کش نہیں کہتا اسی راستے سے ہوتے ہوئے دو دو بند بھارت بھارت دوسری آئی کیوں پر آئی کون سے سوکار کے پر لگے تھے آپ ناغ پور میں باز میں گئی بھو باز میں باز میں گئی یہ کیوں آئی آخر کسی نے محنت کی کسی نے شکعت کی ہے گھر بیٹ کر ہی ٹریک اور پھر جب دوسری بندے بھارت شروع ہوئی تو باہد ایک کانسی چونس ہی ہے بھارت کی اور پورے دیش میں شاید تین یا چار جہاں ایک نہیں دو دو بندے بھارت چلے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات موڈی جی نے سری رل کی جن سوا میں کہی کہ آج اتنی انسانی سوا میں آج جاتی ہیں دو گھنٹے پانی آئے نہیں تری یہ آیا نہیں لیکن ہم جو الیکشن کی مجبوری کے فسے لوگ ہیں ہم نے گناہ کر لیا الیکشن لیلنے اب ہم زندی پڑ جواب دو ہماری کار کر لیکن ہمیں بچے سپورٹ کریں گے نائی سپورٹ کریں گے بچے سپورٹ کریں گے جو بات سمجھتے ہیں ادھوپور میں بندے بھارت سٹاپ دیا آپ مجھے بتائیے کھلے مانسے آدھے گھنٹے کی دوری پر کٹرا کا سٹاپ مجھے کہا جانے آدمی آدھے گھنٹے دوری پر کٹرا کا سٹاپ ہے اور آپ آدھے گھنٹے ہمارے مہد سٹاپ میں کہا نہیں سب ہمارے بات ساتھ 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 اسی کو بھی کوئی مل جاتا لانے جھگڑ کر کے ادھوپور میں سٹاپ آیا اس کی مانیتا تھی کہ آٹھ گھنٹے ہونا چاہیے چاہیے آپ کو بھی نہیں بتاؤ آٹھ گھنٹے میں بندے بھارت پہنچی تھی چاہیے کسی اور سٹاپ سے آزا آزا میرٹ کم کر کے ادھوپور میں دو منٹ دیئے گئے پھر اس کے آگے چلیے ادھوپور میں ہندوستان میں پہلا ایسا ریلوی سٹیشن جو کسی فال جی کے نام مارٹیر تشار مہاجن بجائے اس کا چھوڑو مدی جی کا بھی نندن کرو ہماری ہماری آئیڈنٹی بدل خوش ہوتے چلو ٹھیک ہے کھچا رہے دی دو ماری رہی جو گیا تری ماری کھچا ہو کیسی آئیڈنٹی بند دی اس ادھوپور تو نہیں رہا کچھ جو بند گیا بائی ایرر ایرر آف ٹائپ اس نے سرکولر میں نکالا مارٹیل تشار مہاجن مارٹیل تشار مارٹیل 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 بنا رہی گیا دو ون تری باری تو پتہ صاحب کرنا کسی بھی تری کرنے گا دن رات کر سمر پر کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم بھی چنانی میدان میں ہے تو ہم ایڈنٹی بدلیں گے سب سے زیادہ نقصان تو ہمارا ہوگا لاغ منایا گیا کہ ساب یہ ٹائپ کی ایرر ہے پھر سے سروی آف انڈیا سے سروی کرائے گیا آج اس کا نام لکھا ہوگیا اور کسی نے کوئی مبارک بات نہیں دی جنرل دی دی انہوں نے مجھے فون کیا مجھے اس بات کا احساس نہ مبارک دی آپ نے ہمارا راستہ کھول دیا آج تک کسی فوجی کے نام پر ایر سٹی 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 ادھمپور میں نوامی گنگا کی طرز پر پہلا دی وی کانکہ پراجیکٹ ندی سندری کرن ایک سو نبی پیچ میں کوویڈ آگئی گلم ہوا ٹھیکے دار بہا گیا پیسے کھا آج کی زمانے پیسے کھا سکتا ایک سو نبی کرن وہ پراجیکٹ جو نیشنل پراجیکٹ ہے جو پی ایم مانیٹرنگ سے ہو رہا ہے آپ پیسے کھا لیجی بھئی یہ ہماری سمجھ جس کی لانچ مو دی جی نے کی جس کا سکر مو دی جی نے کیا پیسے کھائی پتہ صاحب بجائے سہکارہ نے سوچنے کہ پتہ صاحب کا ہی یو جنہ بنتی ہے پہلا ریڈیو سٹیشن منایا عدو پر میں پچاس سال کے بعد ملی سو پیسر میں لالا شیر چرن نے پہلی بار مانگ اٹھائی تھی جنگ ہوا تھا سگنل کمزور میں نے ان کے بائی راس پڑھے اور اس میں ایک رول لکھا جب لکھا اس کا دوارہ بناؤ پروزل میرا جو گوٹور کا گاؤں ہے وہاں بھی یسے ہی بنا دو بجائے اس کے شاباشی لو آپ کہتے جی بڑھے دکھے ہوئے ہی ساری مکی آج آج ادھمپور کو ہندوستان کے ساتھ آٹھ سو زیرو میں سے پہلے ٹیم میں شمال کیا جاتا ہے سڑکوں کے پی ایم جی ایس وائی کے لیے میں نہیں دیتا چکاو سال نہیں دیتے ایک مابدن کی ایجنسی آڈٹ ایجنسی وہ دے رہی ہے لیکن آپ کہنے سڑکیں مری اسے سے لفاظ دو سوشل میڈیا میں نے ایک بالک سے پوچھا تمہارے لڑھ میں کتنے نرکے لگے ہیں بلے ساب دس لگے میں نے کوئی ایسی دیوارہ جا نہیں بلے میں نے کہا میں اس کا فٹو ڈالتا ہوں کہتا یہ سڑکیں بندری ہوں گی یہ دنیا آباد رہے اندوستان آباد رہے ہمارا بلک آباد رہے اور سڑکیں بڑے آج کے کسوے کل کے شہر ہوں گے آج کے گاؤ کل کے کسوے ہوں گے آج کے جنگل کل کے گاؤ ہوں گے آباد بڑے گی سڑکوں کی ضرور تب ہی ختم نہیں ہوگی لیکن نرد تر پریاس جاری ہے کوئی ہم مریادہ کے ہمارے بات کرنے بریز کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ سچ نہیں مولنا بھی تو پاپ جو ہمارے مروضی ہم کے گاؤں میں پہلی بار ڈاہ ہونے بنایا جو چالیس چالیس سال مہتری پہلی بار سیڈ وین کاف ہنڈیا کی مہت براغ اگر وہاں سے کسی نے اگر بنایا اس وقت نہیں گنا ہوں سال سال نو کلومیٹر کام ناشری کندر لڑ تھگڑ سال مہت برسان مکر جی کے نام پر رکھا گی گرگری صاحب کے پاس بہنچ چی پہلے میں بہت جی سال پہلے جب گرگری صاحب کے سال پیش جوا انہوں کا اس کا اگر جی نے کرنا ہے اور وہ پردار ملتری جی کے ساتھ رہیں گی ملتری محبوب جی تو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا ایشو بنائے تو اس لیے بھی رہنے تھی پردار ملتری جی آئے انہوں نے اس کا دکور ٹرنک کیا خدوم پور میں سوا ہوئی نام اس کا تاشیر تدری جیسے گورنر راج بان بنا میں دوسرے ہی دن پھر سے گھڑگری ساتھ کے پاس پہنچ گیا اور میں نے کہا کہ سر آپ نے کہا تھا اب تو گورنر راج تک کیا بولیں آپ ابھی تک نہیں بھولیں آپ کو یہ اس لیے اس راستے سے سامہ پرساد مکر جی کو گھڑھا مادو پھر سے گرفتار کر کے شان کو بھڑود لے گئے تھے جب یہاں آپ کے نام کا بور لگے گا تو کوئی بچے جب آئیں گے کسی پریوار کے ساتھ تو پوچھیں گے اپنے مادو بتاؤ کہ کون تھا کم سے کم ان کو کہانی یاد کرنے کا موقع ملے گا ہندو سان کا پہلا ایسا اس کا نام سامہ پرساد مکری ہوں کہتے ہیں اسی دے لفظہ جی میں نہیں لفظہ جی سرین نگر جانے کی دوری کم کرنے کے لئے آپ کو لبی جن دنیا مدل سکی ہے میں نے اس نے بھی کہ ہم آج بھی وہی انڈری کے وہی سانش کر رہے ہیں جو پیشلے چلاوہ کامل اب ہو دیا آج کل سروے بھی کل آج آگے جائیے جوڑا میں جہاں لوگوں نے موٹر گاڑی کی درش نہیں کی ایسے ایسے کہ آج کھلینی سے نکل کر ستو دیو تک نیشنل ہائیوے دو سو چوت آلیس نام یاد رکھئے گوگل سے کیا کر لی جو راستہ 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 مرمت راستہ میں حمد چھوٹا ہوگا کیونکہ میرا کیونکہ میرا اسی علاقے سے تعلق تاپنی خلی سی دل میں کہ ہمارے بزرگ بغیر گاڑی دیکھے ہوئے فوت کر جاتے اس سے مہار ایو جنریٹ ہوگا دیو ہوگا روزگار ہوگی آگے چلے گنپت پل پچھلی سرکار نے چھوڑ گئی پچھلی سرکار نے کام چھوڑے دے وہ بھی سرکار میں پھر ہوئے ابھی شکاوت صاحب چلے جن کی مہکمے نے شاپور کنڈی کیا تیس سال سے سرکا پڑا تھا اور ہماری نیز اٹھ کھڑے ہوتے جب یہ پاکستان کے پانی رو جب موضی جی آگے بات رکھی دوبارہ کمیٹی منائی دوبارہ کاغذ بڑے شکاوت صاحب مہکمے ازواز آگے مکمل ہو چکا ہے اکری سچائی ہوگی کہ کو کنڈی نہیں کہے آنے والے بچے آپ سے پوچھے کہ ممی کنڈی دا مجھ کر دی کی اب اسی طرح سے رکھے ہوگے آپ جوٹا کے آگے کسی چلے چھے چھے پاور پڑی سب دست ساب ہوگے گوگل کھلا ہے آپ کی اور میرے بولنے سے سوڑی بیٹھا جا سکتے ستر فیصدی نوجوان ووٹر رہے اور ہی اس گل نے متاثر ان دھگے دی چھے نہیں یا اس کا نہیں پروب میں نے وہی کہا پولیٹیشن اس لئے ٹرائنگ ٹریک ساب پاسٹ گوٹر ہز موٹ آ چھے چھے پراجیکٹ آٹھ ہزار میگا وارڈ کا اتر بھارت کا پاور بننے والا ہے ساڑھے چھے سو میگا وارڈ ساڑھے آٹھ سو میگا وارڈ پشلی سرکار روک تھی کس سرکار میں ہوای اڈا مر رہا کسی نے مانگ نہیں تھی کسی پڑان کے تحر آئی اور دوڑا کی بدولت آج جمہ قشمیر کا نام ہندوستان کے نقشے پر ہے وہاں سے لیوینڈر نے جرم لیا بینگ نہیں کرانتی ہم ماننے سے انکار کر رہے ہیں اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے میں نے کہا ان لوگوں پہ اپنی ارجع بس آیا کریے کیونکہ ہمیں ماننے بس 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 موڈی جی نے من لیوینڈر اور جن کے خلاف کوئی سے انہوں نے فونڈی جو کیا ایک منسلے نے لکھا میں نے اس کو بلایا جس کا جہاں میں پرواری کیونکہ کر دیتے اس دو آنیوں کو لگا گے سوشل میڈیا اس میں کیا خراب ملی میں وہاں پرواری تھا چناؤ کارپوریشن کا چناؤ تھا جلی نہیں یہ فون نہیں تھا اب وہی لڑکا میرے پاس آیا تھا کچھ دن پہلے اس کی شادی بیٹے فون نکال لکھ بہو کو بار دن یہ فون یقین یعنی اسے تیر بار ہون آیا اسے بوڑ رہا میں جیدی آپ یہ ڈاڑی ہون ہون نہیں چکا لیا تو دوسرا لیڈر ہون 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 لیڈر آس سکتے سوا آکھے چلو مریاض آدھ کرو نکی 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 نہیں وہ بوڑک ہے لیکن اسے بیتی بیتی سادس آج کی اس لیے موڈی جی آتے ہوئے ہمیں ایک سنہری موقع ملا ہم اس کا خائدہ ہے اور یہ ترقی اس لیے ہوئی کہ موڈی جی نے بھیل بھائی سماک کی تشتی کرن کی ڈائی بھی سماک ہو جو جس چاہ چاہیے دی ہمارے دوسرے پائی سادس لگے ان سستانوں کو ستھاپ کرنے اب ہمارے اگلے پائی سادس رہے گے کہ اس شیطر کو ایک آکرشن کا کیدر بنانا شکشہ کی درشتی سے ویپار کی درشتی سے اور سوسک کی درشتی سے کانا میموریل کا پہلی پسیتی پرکوہ اور ہمارے سب اس لئے کہہ ہوں کہ جن پردین آئیں گے جائیں گے لیکن آج دنیا اگری ستک ہو گئی ہے کہ وہ تلنا کرتے ہی نڈے رہے اور آنے والے سمیں میں جیسے موڈی جی افسر کہتے کہ دو سنتالیس میں وکس دو حرد ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ اس وکس بھارت کی افسر جیسے شکاوہ ساتھ کہہ رہے تھے ہم گیارہ سے پانچ پر آیا جو چار میں جائے گا پھٹی پر اس کو اس پتھل پر پہنچانے میں یوگ بھارت بھارت کو ہندوستان کو شکر پٹ پہ ہم اس کونسی کے لوگوں کا شکر کا بھی یوگ داتا اور آخر میں بات ساتھ کرنے سے پہلے انیس سیفر کو ووٹی ہو ہی موڈی جی تو پتھان منطری بننی بننی تائش ہدا یہ بات صرف حوالے تک محضور آج جن اور ہمارا دنیا میں اور بلند کریں ہمارے نوجوانوں کے مستبل کو تعمیر کریں تو پھر ہمارا کیا ہمارے لئے پرکشا کی ہمارے لئے افسر ہم اپنے آپ کو پرمانت کریں اپنے آپ کو اپنے آگے سدھ کریں اپنی ونڈی کیشن کا کہ ہم کہا کھڑے تا کٹھوگا انہوں پور اور ڈوڈا کے شیطر نے آگ کی ویجے گاثہ میں دو حضر لکھے دو پویتر ندیوں کے بیچ ایک طرف براغی اور ایک طرف خود کھڑے ہو کر اس منچ کو ساکشی جان کر اس جل سمو نائی شکتی کو ساکشی جان کر آج کہ چار سو پار تو ہوگا ہی مودی جی کا یہ بھی چار لاب پار ایک بار دور سمی کے ساتھ کی اب کی بار چار